اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ تمام لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ بلکل ٹھیک ہوں گے آپ نے مس پولک سے تو کافی زیادہ اقتلافات کی ہوں گے آپ کے کافی زیادہ اقتلافات ہوں گے مس پولک سے لیکن مس پولک نے جو پہلے آپ نے کلپ دیکھا ہے اس میں آپ لوگوں نے صاف دیکھا ہوگا کہ مس پولک صاحب گوری کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے مطلب ہے کہ وہ سوال کر رکھی گیا لیکن مس پولک نے اپنی نگاہوں سے اس کو نہیں دیکھا جبکہ اس کے علاوہ پورا انٹرویو سات اٹھ منٹ کا جتنے منٹ کا بھی ہے آپ اگر اس کو اٹھا کر دیکھیں تو وہ گوری دیکھتی رہی وہ لڑکی دیکھتی رہی لیکن لیکن مس پولک صاحب نے اس کی طرف ایک آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں جتنے بھی مس پولک سے کافی زیادہ محبت کرتے ہیں یا پھر اس مس پولک کے رویے سے جو کافی زیادہ خوش ہیں وہ اس ویڈیو کو لائک لازمی کریں گے اور شیئر تو آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے چاہے آپ چینل پر دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں یا پھر دیکھ رہے ہیں فیس بک پیس پر اس ویڈیو کو آپ نے لازمی سے شیئر کرنا ہے مطلب سے کہ پوری دنیا میں پھیلا دو جتنے مسلمان دیکھ رہے ہیں بھئی آپ کا حق بنتا ہے اس ویڈیو کو شیئر کریں کومنٹس میں اپنے اپنے پیارے پیارے کومنٹس بھی ضرور کیجئے گا جیسا کہ آپ تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان کر کے ٹیم ان دنوں اسٹیڈیا میں موجود ہے جہاں پر ایس سی جی میں ان کا انٹرویو دیا گیا جہاں پر ایک لڑکی کونے میں کھڑی تھی مس پولک انٹرویو ہو رہا تھا ایک سوال ہوا لیکن مس پولک نے جواب تو اس کا دیا ہنسکر جواب دیا یہ نہیں کہ بلکل ایک گلتری کے سے جواب دیا ہنسکر جواب دیا لیکن ایسے طریقے سے دیا جیسے ایک سچے مسلمان کو دینا چاہیے تھا پورے انٹرویو کو اٹھا کر دیکھا جائیں تو مس پولک نے ایک آنکھ ایک میرے کلے نظر بھی اس لڑکی کی طرف نہیں دیکھی بلکہ اگر اس لڑکی کو دیکھتے گئے وہ ساری ہی نظریں مس پولک پر فدا کیے گھڑی تھی یہ ہوتا ہے اصل دین کا جذبہ اسے کہتے ہیں دین سے محبت اسے کہتے ہیں سچا مسلمان یہ کہیں مس پولک صاحب اس کے علاوہ بھی کئی ایسے کریکٹر موجود ہیں جیسے مہین علی ہو گئے اس کے علاوہ آدھر رشید ہو گئے جو کہ کم تر ہی لڑکے کو انٹرویو دیتے ہیں انٹرویو اگر دے بھی دیں وہ اس کی طرف دیکھتے نہیں ہیں جب سے پاکستان کرکٹی ایم کے ایڈ کوچ مس پولک صاحب نے سنا تیرا سوٹ رکھی گیا تب سے ہی ان کے بیہیوئر میں کافی زیادہ ان کی لائف میں ان کی زندگی میں کافی زیادہ تبدیلیاں آ چکی نہ صرف وہ اپنی نظروں کی افادت کرتے ہیں بلکہ اسٹریلیا میں موجود پاکستان کرکٹی ایم کے کھلانیوں سے نماز بھی پڑھواتے ہیں اور نماز کی تلقین بھی کرتے رہتے ہیں جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے اور بہت بڑے عرصے کے بعد ہمیں ایسا ہیٹ بوز ملے ہیں ایسا پاکستان کرکٹی ایم کو چیف سلیکٹر ملے ہیں جو کہ بہت اچھا اور سچا مسلمان ہیں بیسے اس سے پہلے انزمہ ملک صاحب تھے لیکن ہم نے پاکستان کرکٹی ایم کے کھلانیوں میں تبدیلی کرنا ہی دیکھا کہ انہوں نے کافی زیادہ تبدیلیاں کیوں یا پھر ایسی پکس وغیرہ نہیں سامنے جس سے وہ لڑکے نماز پڑھ رکھی ہو یا پھر پاکستان کرکٹی ایم کے کھلانی چونکہ ان کا تعلق بھی تبلیغی جماعت سے وابستہ ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے لیکن بھئی ماننا پڑے گا میس پولک نے دل ہی جیت لی ہے پورے مسلمانوں کے پوری دنیا کے مسلمانوں کے جتنے بھی بندے دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو لائک آپ لوگوں نے لازمیں کرنا اور اس ویڈیو کو پوری دنیا میں فیلات ہو مطلب سے کہ شیئر آپ لوگوں نے لازمیں کرنا ہے جزا کرلہ سمجھ جزا کرنا اب مجھے اکسا لوگوں نے جے بھی کہنا ہے کہ بھئی آپ ایسی ویڈیوز کیوں بناتے گئے بھئی ہمارا یہ حق ہے میں اگر کسی سے پتہ کروں میں ایسا اب نہیں پوچھ سکتا کہ بھئی ایسی ویڈیوز بنانی چاہے کیونکہ کافی زیادہ لوگ کہتے ہیں بھئی ایسی پوچھنے والی کونسی بات ہے آپ بنا دیا گرے تو آپ لوگ کی محبت کا بہت بشکریہ ایسے ہی سپورٹ کرتے رہی ایک مرتبہ پھر آپ تمام لوگوں سے چھوٹی سیلت جائے کہ بھئی اس ویڈیو کو شیئر آپ لوگوں نے لازمیں کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ڈائکس کرنا ہے اور ہم اس پولا کے لئے کوئی پیارے سے جملے آپ لوگوں نے لازمی سے کومنٹس باکس میں لکھنے ہے ملتے ہیں کسی نیکس سچی ویڈیو میں اسلام زندہ بات پاکستان زندہ بات پاکستان ایرمی پیندہ بات اللہ حافظ ہو ناصل